اسلام علیکم ویورز کوشہ مدید کہتا ہوں آپ سب کو ہمارے سی یوٹیپ چینل پر اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روپیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ہماری ویڈیو بہت بہت امپارڈنٹ ہونے والی ہے اگر آپ کو کارش ہو رہی ہے جسم میں اگر آپ کو چہرے پر دانے نکل رہے ہیں اگر آپ کو شگر ہے اگر آپ کی فون میں غرمش ہے تو ان سب کا حل ایک جڑی بوٹی کے ذریعے ہم کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو کہیں پر بھی اسکمت کریں اور اس کو پورا پورا آواج کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہی ہوگا جی تو دوستو آپ کا ہم زیادہ ٹائم نہیں لیتے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس سے آپ ان بیماریوں کا حل ڈونڈ سکتے ہو اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو بواسیر کی تکلیف ہے تو وہ بھی اس سے سول ہو جائے گی کیونکہ یہ چیز ہے پتیس بیماریوں پر پڑتی ہے شگر ہو بلیڈ پریشر ہو خون کی خربی ہو ساری مسئلے میں مفید ہے جی تو اس چیز کے لیے آپ کو سب سے پہلے جانا ہوگا پنسار سٹور پر وہاں پر آپ نے اس کو طلب کرنا ہوگا چرائتہ لکڑی نیپالی ہو ایک انڈین آتی ہے لیکن آپ نے انڈین نہیں لینی نیپالی چرائتہ لینا ہے آپ نے وہ بہت کروا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو شگر ہے وہ بھی نارمل ہو جاتا ہے اور جو چہرے پر داگ نانے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور جو آپ کو بواسیر کی تکلیف ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پواسیر کی وجہ سے آپ کو جوڑوں میں درد بھی ہوتا ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کا استعمال بہت سمپل ہے آپ نے اس کو ایک دو لکڑی جو ہے پانی میں بھگو کے رکھنی ہے پھر اس کو ایک دو گھنٹے کے بعد چھان کر پانی کا ایک گلاس پی لینا ہے انشاءاللہ آپ کا اس سے فائدہ ہوگا اور جو آپ کو تکلیف ہے کمر درد وغیرہ کی اور شگر وغیرہ کی جو دانے ہیں چہرے پر وہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ہی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سکسرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تینکس فار واشنگ میرے ویڈیو اور اللہ حافظ